وقیلہ کو تو قاضی انور صاحب ہمارے بذرگ ہیں ہمارے میرے استاد رہے ہیں اور ان کی کنسرن کی میں تائید کرتا ہوں کے پی آئی ایلیف نے بڑا کام کیا ہے اس آڑے وقت میں انہوں نے فرکروں کے ساتھ جڑتے ان کی تمام کیسز لڑے ہیں خود جو ہیں وہ پولیس کے جبر کا نشانہ بنے پھرچی ہوئے ہیں وقیلہ پہ اندر رہے ہیں تو کے پی میں جو ہیں ابھی تک ایک بھی وکیل سامنے ایسا نہیں آیا ہے جس کی ٹکٹ کنفرم ہو اس کے مقابلے میں پنجاب میں کئی درجنوں کی حساب سے جو ہیں وقیلہ کو اینے میں ٹکٹ دیئے گئے ہیں لہذا کے پی کے وقیلہ کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ قائد صاحب کے کنسرن درست ہیں اور قائد صاحب کی جو قریبنسیز ہیں ان کو اینڈرنس کیا جانا ضروری ہے آج میں خان صاحب سے مل رہا ہوں انشاءاللہ یہ قائد صاحب کے جو گلے ہیں میں ان کے نوٹس ملا ہوں سر یہ کون دے رہے ہیں کیپی کے وقلہ کو ٹکٹ دیئے ہیں کیوں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں ٹکٹ ایک بڑا کمپلیکس پیسٹن ہے اُس سارے فورمز اس میں انبار ہو رہے ہیں لیکن خان صاحب نے کہا تھا کہ کیپی میں یوت اور وقلہ کو اکوموڈیٹ کرنا ہے اور یوت بھی اگریوڈ ہے یوت کے ساتھ بھی ہم ہیں اور وقلہ تو ہماری کمیونٹی ہے سر آپ کے چرمینی بریسٹر گوھر ہیں تو کیوں وکیلوں کو نظر دارت نہیں بیسے گوھر صاحب کا قصور تو نہیں ہے یہ تو میں نے کہا کمپلیکس سسٹم ہیں مدر پارٹی ہیں آئی ایل ایف ہیں آئی ایوٹھ ہیں ٹریڈ آرگنیزیشن ہیں ایروڈسٹک کابینہ ہیں اس کے بعد ریجنز ہیں اس کے بعد پروینسل کیبینٹ ہیں اس کے بعد فیڈرل میں آتا ہے تو یہ تمام لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں اور یہ انوال ہوتے ہیں مقلہ کو اگر نہ دیا گئے ٹھیکٹس تو پھر کیا کیس بھی لگا ہوا ہے کیا کہیں گے کیا ہوں گے آج لگا ہوا ہے ہم کوشش کریں گے کہ آج چونکہ میٹرین جائیں ارجنٹ نویت کا ہے اور بینچ اویلیبل ہیں انہوں نے گیارہ بجے کے بعد اس کو ٹیک اپ کرنا ہے انٹرول کے بعد تو امید تو یہ ہے کہ میرٹ پہ ہم یہ آج اربو کر لیں گے اور بینچ سمات کر لی اور اگر آج ادھر سمات ہو جاتی ہے چونکہ انتہائی عام نویت کا کیس ہے تو شاید کل سپریم کورٹ نہ جانا پڑے لیکن اگر یہاں سے ارجنٹ ہو جاتی ہے کسی وجہ سے بھی پھر معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہو گئی یہ بتائیں شرکت کا آپ پہ ایک زملہ مشہور ہو گئے تک یہ وڑ گئے تو اس کو نو آپ کا ٹھیک 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 وڑ جائے میں تو ٹکٹوں کا شوقین نہیں ہوں پرنا مجھے ضرورت ہے میں الیکشن کے معاملے میں تھوڑا قائل ہوں میرا نظریہ یہ ہے کہ بکالہ میرے لئے تو میری پریکٹس جو ہے وہ بہت ہی امسل ہے بنیز بہتیس کے یہ عزیمت داریہ لیں سر اگر بکلا کو ٹکٹ نہیں ملے لائے عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا نہیں کوئی ہمارا لائے عمل پارٹی کی جو فیصلے ہیں ان کی پاسداری کریں گے خان صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ جو بھی ٹکٹوں کے فیصلے ہوں گے لوگ ناراض بھی ہوں گے لیکن اس وقت اتحاد اور اتفاق کی اشتر سر اگر بکلا کو ٹکٹ انا دیں گے پارٹی کی جو مکمل حضار کی پہلے سے موجود تنظیم میں سخت سخت خالق کر رہی ہے یا کیوں اور ان کے نہیں مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ کے پی کے معاملات کے ساتھ میرا اتنا ڈائریک کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے حضرت خان صاحب کو باکرہ جاتا اور آپ کی جو آڈیوز آئے گے اس کے بعد پاسہ چل رہا تھا کہ آپ کی تنظیم کے ساتھ نہیں بننی ہے نہیں نہیں عاطف خان کے ساتھ جو میں نے بات کی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ عاطف خان جو ہے وہ مجھے گروپ میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور عاطف خان جو ہے وہ انتیاری ریسپیکٹیبل ہے میں نے خود کو اس کو فون کر کے معذرت کیا ہے یہ نہیں تھا کہ جہاں پہ میں مجھ سے زیادت کی ہو جائے تو میں معذرت کی پڑھتا ہوں اور میرے بھائی کی طرح ہے میری تنظیم سے بند کی ہے نا کی پی والوں کے ساتھ میرا کس چیز پر اختلاف ہو سکتا ہے میں میرا ان کے ساتھ کوئی سیاست جیدر کرنی ہے میں نے نہ کوئی الیکشن کرٹکٹو کو کوئی میرا مسئلہ ہے آ جاتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں جتنی بھی اے پی کی جو لیڈرشپ ہیں جتنی بھی اے ٹو دی سب کا وکیل راؤنڈ سب کے مقدمے فائٹ کی ہیں تو لہذا ہم تو اپنے لیڈرز کی نئے لیگل سرویسز پروائیڈ کرنے کو سر یہ آخری سوال ہے یہ بتائیں کہ آپ کی تنظیم کے ساتھ نہیں بند رہے نہیں میرے مرکز مرکز میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو انہ بتیس سر ٹکٹ کی جو تنظیم وہ شدید مخالفت مشرق المرور تو نہ دیا جا سب کوئی دیا جا اچھا میں تو دیکھیں مجھے تو علم نہیں ہے اگر کوئی شدید مخالفت ایک ارباب شیر علی ہے جن کو پتہ نہیں کیا مجھ سے بیر گوا پیدا ہے لیکن وہ خامخار چیز میں کنبین سنوی مخالفت کرتا شاید وہ عادتاً یہ کرتا ہے میری کیپی کی قیادت کے ساتھ نہیں یہ میرے مرکز میں مسئلہ ہیں مرکزی قیادت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میری جو ہیں وہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں اور شاید وہ زبان کی وجہ ہیں کیونکہ جو کیپی میں یا پلوچستان میں یا پیٹیائی میں برکر کہاں جو بزیرائی ملی بہت سارے لوگوں کوئی سے تکلیف ہے شہدالاق صاحب یہ وجہ تو کہے نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا پزیرائی خان صاحب کو تو کہی ایسا بندہ نہیں چاہیے جو اسے کہے وہ اس کئی اسی طرح کرے میرے سوال کا مطلب ہے کہ آپ کو جو پزیرائی ملی ہے اس کی وجہ تو یہ نہیں ہے یا پاٹی آپ کو سائیڈ لائن کر دیئے کہ خان صاحب کو جس طرح کا بندہ چاہیے ہامے ہامل آنے والا وہی بند آگے لے کے آرہی اس پہ آپ کو پیچھے کا نہیں نہیں خان صاحب جو ہیں خان دیکھیں ہم اس عمر کے اسی سمیں تو نہیں ہے نا کہ ہم خان میں ہامل آئیں ہم مشورے دیتے ہیں خان کو پرڈکٹیو لوگ چاہیے جو اپنی عقل لڑائیں اپنے صلیتوں سے پاٹی کے کام آئے یہ اس عمر میں اور اس سٹیج پہ اور ایسے آلات میں خان میں ہامل آنے والے تو نظر نہیں آتے ہیں نا وہ نظر آتے ہیں جو کام کرتے ہیں فیلڈ میں ہوتے ہیں پاٹی کے لئے تقبیدو اور جیت جیت کرتے ہیں بیٹیو بیٹیو